اسلام علیکم ورکم ٹوکو گوین ناس فاطمہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں آلو شملہ میچ کی چٹ پٹی سبزی کی ریسپی یہ سبزی اتنی تیزتی اور مزیدار بن کر تیار ہوتی ہے کہ آپ ہر بار اسی طریقے سے بنانا پسند کریں گے آپ اسے صبح کے ناشتے میں گرم اگرم پوری یا پراتھے کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں تو دیر کس بات کی چلی بنانا شروع کرتے ہیں آلو شملہ میچ کی سبزی بنانے کے لیے سب سے پہلے کڑھائی میں ایک بڑا چمس تیل ڈالیں گے تیل گرم ہونے دیں گے تیل گرم ہو گیا لو فلم پر آدھا ٹی سپون رائی دانہ ڈالیں گے ایک ٹی سپون زیرا ڈالیں گے ایک پنچ ہینگ ڈالیں گے کچھ سیکنڈ کے لیے سے کریکل کر لیں گے زیرا اور آئی دانہ چھٹکنے لگا ہے پرائی ہو گیا ہے اب اس میں ایک انچہ درک کا پیس اسے سے مہین مہین چوب کر لیا ہے دو ہری میچ ایٹ کر دیں گے اسے بھی ایک نٹ پرائی کر دیں گے اب اسی میں ڈالیں گے ایک میڈیم سائز کی پیاز اسے مہین چوب کر لیا ہے میڈیم پلن پر چلاتے ہیں اس میں پنک کلر آنے تک پرائی کر لیں گے ہمیں اسے بہت زیادہ گولڈن پرائی نہیں کرنا ہے صرف اس میں پنک کلر آنے تک پرائی کر لیں گے کلاتے رہیں گے فلیم میڈیم رکھیں گے پیاز میں پنک کلر آ گیا ہے اب دھائی سو گرام آلو لیے ہیں اسے چھیل کے اسے بیس سے کٹ کر لیں گے پانی میں بھوکے رکھ دی دیں تاکہ یہ کالے نہ پڑھیں ایٹ کر دیں گے میڈیم فلیم پر چلاتے ہیں میں آلو بھی دو سے تین منٹ پرائی کر لیں گے دو سے تین منٹ ہو گئے آلو میں خوب اچھی کوٹنگ ہو گئی ہے پرائی بھی ہو گئے ہیں اب اس میں ون فور ٹی سپون ہلدی پاڑا ریٹ کر دیں گے مرس کر لیں گے اب اسی میں دو میڈیم سائنس کی ٹماٹر ٹیس سے چاپ کر لیا ایٹ کر دیں گے اب اسی میں ایک ٹی سپون نمک دال دیں گے مرس کر لیں گے لو فلیم پر کور کر کے اسے پانس سے چھ منٹ کیلئے پکنے کیلئے رکھ دیں گے تاکہ آلو اور ٹاماٹر تھوڑے سافٹ ہو جائے بیچ بیچ میں ایک دو بار چیک کر لیں گے چلا لیں گے یہاں تک اگر میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز ایک لائک ضرور کیجئے گا اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا پانس سے چھ منٹ ہو گئے ہیں آلو کو چھت تک گل گئے ہیں اور ٹاماٹر بھی سافٹ ہو گئے ہیں اب اس میں سوکھے مسالے ایٹ کریں گے ون فورٹ ٹیسپون لال مچ پورڈر ایک ٹیسپون بھنیا پورڈر اس سبزی کو اور بھی زیادہ ٹیسٹی بنانے کیلئے اس میں ایٹ کریں گے ایک ٹیسپون کچن کینگ مسالہ اس سے سبزی بہت ہی ٹیسٹی بنتی اور ساتھ ہی میں اس میں ون فورٹ ٹیسپون امچھوٹ پورڈر ایٹ کریں گے سبھی مسالوں کو اچھے سے ملا لیں گے دو ٹیسپونس میں پانی ڈالیں گے تاکہ مسالے جلیں نا میڈیم فلم پر چلاتی ہے دو سے ٹی منٹ مسالہ بھیم لیں گے آپ بیٹھ سکتے ہیں مسالوں سے کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہیں اور بہت ہی شاندار سبزی بن کر تیار ہو رہی ہے اگر آپ نے اس طریقے سے ایک بار سبزی بنا لی تو ہر بار اسی طریقے سے بنانا پسند کریں گے مسالوں کو آلیوں کے ساتھ خوب اچھے سے تین سے چار منٹ بھون لیں گے تاکہ خوب اچھے سے مسالے بھون جاؤں اس کا تیل سیپریٹ ہو جائے مسالہ جتنی دیل بھون لیں گے اتنے ہی سبزی ٹیسٹی بن کر تیار ہو گی تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں مسالہ بھی اچھے سے بھون گیا ہے اور تیل بھی سرپس پر آ گیا ہے اب اس میں دو شملہ میش اسکوار شیپ میں کٹ کر لی ہے اٹ کر دیں گے شملہ میں سب سے لاشٹ میں ڈالیں گے میکس کر لیں گے اگر آپ سوکھی سبزی پسند کرتے ہیں تو رہنے دیں اگر تھوڑی سی سلسلی یا گیلی سبزی پسند کرتے ہیں تو اس میں دو ٹیبل سپن پانی ڈال سکتے ہیں میں یہاں پر دو ٹیبل سپن پانی آر اٹ کر رہی ہوں میکس کر لیں گے اب اس میں اوپر سے تین ہری میں چیٹ کر دیں گے اور کور کر کے میڈیم فلیم پر چار سے پانچ منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں گے کور کی ہوگے پانچ سے چھ منٹ ہو گئے ہیں تو لیجے سوپر ٹیشتی مزیدار آلو شملہ میش کی سبزی بند کا تیار ہے آپ دیکھ سکتا ہے کتنی ٹیمٹنگ لگ رہی ہے اب اس میں اوپر سے پریش حرہ دھنیا چاپ کر کے ڈال دیں گے میکس کریں گے اور سربنگ بول میں نکال لیں گے یہ آلو شملہ میش کی سبزی ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی ریسپی اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتی ہوں پھر ایک کو نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ